تو یہاں پر بات کرنے والے ہیں سومی کنویر بیلٹنگ لیمیٹیڈ کے بارے میں ون نائنٹی سکس روپیز کے سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے آج ٹونٹی پیسنٹ کا بسر کر رہا ہے تو دیکھیں آج کی کوئی بھی ویڈیو مسکت مت کرنا اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے کیونکہ ہم یہاں پر اب کچھ آنے والے دنوں میں ایسے شیئرز دکھائیں گے جو ففٹی ٹو ویک ہائی کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں جب میں پروڈینشل بہت زیادہ ہے اور شاید ان کے بارے میں ابھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ وہ کافی زیادہ انڈر ایٹڈ سلوکس ہیں اب بیسیکلی بات کریں تو پندرہ سے بیس ہزار کمپرییاں ہیں جو کی لسٹنگ میں لسٹ ہیں بیسی انیسی پہ تو ہر شیئر کے بارے میں انفرومیشن ہونا لازمی نہیں ہے تو جب شیئر بھاگ جاتے ہیں تب جا کے آپ کو لائم لیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو باقی چینلز کے ویڈیو دکھائی دے گی تو آپ وہاں پر سرچ کرتے ہیں بٹ ہم ایسا نہیں کریں گے ہم آپ کو پہلے ہی ان شیئر کے بارے میں بتائیں گے زیادہ آپ ٹائم رہتے ہیں ان میں انویسٹمنٹ کر کے اچھا منافعہ نکال سکے تو بات کرتے ہیں سومی کنویئر بیلٹنگ کے بارے میں آج ٹونٹی پسنٹ کا بزر کر رہا ہے پچھلے پانچ دنوں میں تھرٹی تری پسنٹ کی تیزی پچھلے ایک منت میں فورٹی ون پسنٹ کے ریٹرن ہے پچھلے چھے منت میں ایک سو تیس پسنٹ کے ریٹرن ہے پچھلے ایک سال میں سٹوک نے دو سو پینسٹ پسنٹ کے ریٹرن نکال کے دیئے ہیں سٹوک اپنے آل ٹائم ہائی کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی میں جہاں پر بہت برا حال ہو گیا سارے سٹوکس نیچے آ چکے تھے وہیں پر بات کریں تو یہ سٹوک ٹریڈ کر رہا تھا تقریباً تقریباً دس روپے گیارہ روپے کے اراؤنڈ اور وہاں سے تیزی وین آکے سٹوک اپ پہنچ چکا دو سو روپے کے پاس تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو سٹوک نے تقریباً تقریباً آپ کو دو ہزار پسنٹ کے اراؤنڈ اور ریٹرن نکال کے دیئے جو کہ بہت بڑے ریٹرن نکلتے ہیں اگر میں کمپنی کے بارے میں بات کروں تو کافی زیارہ چیزیں ہیں جو یہاں پر بڑی زیارہ اچھی ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ دو سو بہت تیس کروڑ کے اراؤنڈ مارکٹ کیاپ ہے یعنی کی کمپنی بہت چھوٹی ہے سٹوک پرائز کے حساب سے جو ریٹرن نکل ایمپلویڈ اور ریٹرن اون ایکوٹی یہ مجھے تھوڑے سے کم دگے بیٹر ہو سکتے تھے تو یہاں پر بڑی انویسمنٹ ہم کر سکتے تھے لیکن ابھی ریٹرن نکل ایمپلویڈ 9.26% کے اراؤنڈ ہے جو کم ہے 1718 کے پاس ہونا چاہیے تھا اور ریٹرن اون ایکوٹی اس سے بھی کم ہے 6.62 ریٹرن اون ایسٹ ہم دیسنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں پرموٹر ہولڈنگ ہے ایک اچھا سائن ہے کہ 59.1 ہے اور سب سے اچھی بات ہے کیونکہ کوئی بھی شیئرن کا پلیج نہیں ہے سیلز کی بات کریں تو وہ 9% انکریز ہوئی ہے جس میں کمپنی کا پروفیٹ 31.1% انکریز ہوا ہے فری کیش فلو بھی کمپنی کے پاس پوزیٹیو میں ہے جو کہ ایک اچھا سائن ہے ریزرگ میں 60 کروڑ پر پڑے ہوئے ہیں اگر ریزرگ میں کمپنی کے پاس 60 کروڑ ہیں تو بعد اتی کرزہ 60 کروڑ ریزرگ ہے اور 15 کروڑ کا کرزہ ہے کمپنی آرام سے اپنا کرزہ چکا سکتی ہے نہ ہی یہاں پر foreign investor نے پیسے لگایا ہوا ہے نہ ہی یہاں پر کسی بڑے domestic player نے پیسے لگایا ہوا ہے اگر ہم technical charts پر بھی دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ stock جو ہے 50 day moving average 200 day moving average کے اوپر trade کر رہا ہے investors کی بات کریں تو 59% کی holding تب سے چگی ہوئی ہے اور ابھی تک 59% کی holding ہی پرموٹر کی ہے باقی ساری holding پبی کے پاس ہے stock اچھا ہے company لگا تھا profit gain کر رہی ہے اگر year on year business پر بھی دیکھیں تو company کا last year جو profit ہوا ہے وہ 5 کروڑ کے راؤنڈ ہوا ہے اس سے پہلے 3 کروڑ 2 کروڑ 2 کروڑ 1 کروڑ کے راؤنڈ تھا یعنی کہ share کافی ذرا اچھا ہے long time میں اچھے return آپ کو نکال کے دے گا اور ایسی ہی interesting video کے لئے چینل کو ابھی subscribe کیجئے ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی اگر آپ کی کوئی بھی query ہے یا share کو لے کے تو آپ comment کر سکتے ہیں